موسیقی بھارتی ویو سینہ کے بہادر لڑاکو ویمان مگ ٹونڈی سیون کے بغیر کارگل یودھ کی بات ادھوری ہوگی مگ ٹونڈی سیون نے انیسو نڈی نوے میں ہوئے کارگل یودھ میں اہم بھومی کا نبھائی تھی اب یہ بہادر ٹونڈی سیون دسمبر کو ہم سے ویدہ ہو گیا یعنی بھارتی ویو سینہ سے مگ ٹونڈی سیون کو سیوہ مکت کر دیا گیا آئیے آج ہم اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں مگ ٹونڈی سیون روسی مول کا لڑاکو ویمان ہے سوویت سنگ کے مکو یانا گرویچ بیورو دوارا اس کا ڈیزائن اور نرمان دونوں کیا گیا تھا یا اس دور کا بہترین لڑاکو ویمان تھا بعد میں لائسنس پر بھارت میں ہندوستان لیمٹیڈ دوارا اس کا نرمان کیا گیا اور مگ ٹونڈی سیون کے بھارتیہ ورجن کو بہادر نام دیا گیا HAL نے 167 مگ ٹونڈی سیون کو بنایا تھا جن میں سے 86 کا آپ گریڈیشن کیا گیا تھا اسے 1980 کے دشک میں بھارتیہ وائیو سینا میں شامل کیا گیا تھا مگ ٹونڈی سیون کے سوینگ ونگ لڑاکو ویمان ہے سوینگ ونگ لڑاکو ویمان کے ونگ کو آگے یا پیچھے سیٹ کیا جا سکتا ہے اسے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ونگ کو آگے یا پیچھے کر کے اس کی سپیڈ کم یا زیادہ کی جا سکتی تھی سپیڈ کم کرنے سے جمینی لکشے کو نشانہ بنانے کے لیے پریابت سمیہ مل جاتا تھا اسی خاصیت کی وجہ سے اسے بھارت نے روس سے خریدا تھا اس کے علاوہ اس میں اڑان سے سمندیت ویششٹ الیکٹرونک سسٹم اور ویپن کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جس وجہ سے اس سے الگ الگ طرح کے ہتیار کو داغا جا سکتا ہے یہ ویمان ایک ساتھ چار ہزار کلو گرام کے ہتیار لے جانے کی شمتہ رکھتا ہے یہ کم انچائی پر حملہ کر سکتا ہے اور سٹیک نشانہ لگا سکتا ہے یہ گراؤنٹ اٹیک ائرکرافٹ ہے یعنی یہ ویمان ہوا سے جمین پر حملہ کرنے والا سب سے اچھا ویمان رہا ہے اس میں جمینی لکشوں کو پتا لگانے اور اس پر سٹیکتا کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے خاص طرح کے سینسر اور نیویگیشن کے اپکرن لگے ہوئے تھے یہ ہے قریب اٹھارہ سو کلو میٹر پرتی گھنٹے کی ادھیکتم رفتار سے اڑان بھرنے میں شکشم تھا بھارتی ویو سینہ کی سیوہ میں تین دسکوں کا میک ٹونڈی سیون کا گروہ شالی ریکورڈ رہا کارگل سمیت کئی ابھیانوں میں اس سے نے اہم بھومی کا نبھائی اس کے علاوہ کئی انتراشتری ابھیاسوں میں بھارت کی اور سے اس ویمان نے حصہ لیا سال دوہجار سترہ میں میک ٹونڈی سیون کے دو سکوارڈرن کو پشچم بنگال کے ہاشی مارا ائر بیس سے سیوہ مخت کیا گیا تھا اس ویمان کا ایک سکوارڈرن جودپورے ائر بیس پر تھا جس میں ساتھ اپگریڈڈ میگ ٹونڈی سیون ویمان تھے اس سکوارڈرن کو سکوارپین ٹونڈی نائن کے نام سے جانا جاتا تھا آج یعنی 27 دسمبر کو یہ سکوارڈرن بھی سیوہ مخت ہو گیا اس کو سیوہ مخت کرنے کا سب سے بڑا کارن اس کی انجن میں تقنیقی کھامی کا ہونا اور دوسرا اس کے کل پورجے کا نہیں ملنا ہے انجن کی تقنیقی کھامی کی کئی گھٹائیں سامنے آئی یہ انجن کی تقنیقی کھامی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی اسی وجہ سے بھارتیہ وائیوسینا تین سال پہلے ہی ان ویمانوں کو سیوہ مخت کرنا چاہتی تھی لیکن نئے لڑا کو ویمان ملنے سے دیری کے کارن مجبوری میں اسے اڑانا پڑ رہا تھا تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں